اینزائم سٹرکچر پر ایک کانٹنٹ ثری ڈیمنشل سٹرکچر اینزائم ایکٹیو سائٹ اینڈیوز فیٹ پر ایک اینزائم اینزائم سٹرکچر کی بات کریں تو یہاں بات کر رہے ہیں جب ایک اینزائم ورک کر رہا ہے تو اس کی کیا شیپ ہے دیمنشن اس کی کیا ہے تو بیسیکل اگر ہم دیکھیں موسٹ آف آئینزائم سٹرکچر بلک موسٹ آف آئینزائم سٹرکچر پروٹین نیچر اس طرح مطلب یہ کہ ان کا پرائمری سیکنری ترکشیر سٹرکچر تو ایکزیسٹ کرتا ہے اور باقی پروٹین کے طرح ان کے اندر بھی سیم وہی پولی پیپرائیڈ بانڈ جو اس میں پیپرائیڈ بانڈ ہوگا جو انزائمز کو لنک کرے گا پولی پیپرائیڈ چین بناتا ہے ان کی اس طرح سے ان کے اندر ہائیڈوجن بانڈ بھی ایکزیسٹ کرتے ہیں اگر انزائم کے اندر ترشیر سٹرکچر موجود ہے فارشور جو موجود ہے جس کے وجہ سے گلوبلر فارم اٹین کرتے ہیں انزائمز تو اس کے اندر آئینک بانڈ ہو سکتے ہیں یا ڈیفرنٹ ٹائپ آئیڈر بانڈ ہوتے ہیں ہائیڈوجن بانڈ ہو سکتے ہیں یا پھر اس کے علاوہ جہاں وہ کوویلنٹ بانڈ بھی ہو سکتے ہیں تو انزائمز کا جو ایک تری ڈیبینشن سٹرکچر ہے وہ گلوبلر فارم میں ہے اس کے اندر پرائیمری سیکنڈری اور ٹرشیر سٹرکچر جہاں وہ ایک سی لیس سیکنس وائز جو اس کو جہاں وہ مینٹین کریں گے یا بنائیں گے اب موسٹ آف انزائمز اگر ہم دیکھیں تو گلوبلر ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ انزائمز آسے ہیں جن کے اندر ون پولی پپٹائیڈ چین موجود ہے تو ان کو ہم یعنی ایسے اسے انزائم gere transformation جوت Burira انزائمز کہہ لاتے ہیں انہوں کے ساتھ ہے بہت ساری터 انزائمز ایسے ہیں جن کے اندر ایک سے زیادہ پولی پپٹائیڈ چین پائے جاتی ہیں جن انزائم کے اندر ایک سے زیادہ پولی پپٹائیڈ چین پائے جاتی ہیں ملٹی سھ یونٹ انزائمز جیسے ہمارے پاس ڈی ایناج پولی مریجزنن ہیں ان کے اندر یہ ملٹیپل سب یونٹ انزائم ہیں ان کے نمبر آف سب یونٹز کیا ہیں زیادہ ہیں سیمیلرلی پروٹینز کی طرح جو انزائم آر این اے کے بنے ہوتے ہیں آر این اے کا مالکل بھی پروپر فولڈ ہو سکتا ہے تو آر این اے کا مالکل بھی پروپر فولڈ ہو کر سیکنری اور ترشید سیکچر بناتا ہے تو جو آر این اے کے انزائمز ہیں جن کو ہم رائیبوزائمز کہتے ہیں رائیبوزائمز آر آلسو ہیونگ سیکنری ہے ترشید سیکچر تو انزائم چاہے وہ پروٹین ان نیچر ہے چاہے وہ آر این اے ان نیچر ہے دونوں کیسز میں ان کے جہاں وہ ترشید سیکچر کیسز کرتے ہیں اور اگر ان کے اندر ملٹیپل سب یونٹز ہے جیسے ہم نے کہا پروٹین انزائمز ہیں جن کے اندر زیادہ پولی پپٹوائیڈ چینڈز ہیں تو پھر ان انزائمز کا سٹرکچر کوارٹنری سٹرکچر ہوگا اور پروٹین جو انزائمز ہوں گے اب ہم بات کرتے ہیں کہ اگر جو گلوبلر فارم میں انزائم میں ایگزسٹ کرتا ہے تو اس کی ڈیفرنٹ پارٹس ہیں انزائم کے ایک بڑا حصہ وہ ہے جو جسٹ انزائم کے ایک بڑا حصہ وہ ہے جو جسٹ کیا کہ اس کی فولڈنگ کر رہا ہے اس کو ایک پروپر شیپ دے رہا ہے انزائم کو اس پارٹ کو عام طور پر ہم کہتے ہیں یہ اس کا سٹرکچرل پارٹ ہے تو زیادہ انزائم جو سٹرکچرل پارٹ ہے جو اس کا جو ایک سیمپل جبکہ انزائم کے اندر ایک سپیسیفک کلیفٹ ہوتی ہے یہ ایک پوکٹ ہوتی ہے جہاں آ کر سبستیٹ نے بائنڈ کرنا ہے تو وہ سپیسیفک پوزیشن جہاں آ کر سبستیٹ اٹیچ ہوتی ہے ایکٹیف سائٹ اف انزائم انزائم کے اندر جو مین کیٹیلٹک ایکٹیوٹری یا انزائم میں ہم کہتے ہیں انزائم بائلوجیکل کیٹیلسٹ ہیں تو انزائم جو بائلوجیکل کیٹیلسٹ ہیں they are due to the active site اب یہاں ہم پہلے ایکسپیرین کرتے ہیں کہ active site کا رول ہے جو site جو باقی ریجن ہے structural part جو ہے وہ basically active site کو maintain کر رہا ہے کیونکہ اگر باقی ریجن کے اندر enzyme کا جو structural part ہے جو باقی ریجن ہے اگر اس کے اندر کوئی change ہوگی تو active site D shape ہو جائے گی اس لیے enzyme کا جو باقی part ہے جو structural part ہے وہ enzyme کی active site کو maintain کر رہا ہے اب ہم بات کر دیں active site کی active site میں basically دو domains exist کرتی ہیں one is the binding domain and other one is the catalytic domain binding domain وہ position ہے جہاں آ کر substrate نہ bind کرنا ہے انہیں substrate کی attachment کے لئے جو position ہے active site میں that is called the binding domain attachment کے بعد اب جو enzyme ہے وہ catalysis start کرے گا وہ substrate کو product میں convert کرے گا یہ property جو ہے یہ catalytic domain کی وجہ سے ہے تو اس ہے active site کے اندر binding domain کا کام ہوگا substrate کو bind کرنا اور جو catalytic domain ہے it will convert substrate into product یہ enzyme کی جو ہے substrate کو product کرنے کی property جا وہ اس کو continue کروائے گی enzymes کا اگر ہم دیکھیں تو enzymes are having specific structure enzyme کے ایک specific structure ہے جو active site ہے اس کا بھی ایک specific structure ہے specific shape ہے اس لئے specific shape کے اندر ہی آ کر جو ہے وہ substrate molecule attach ہوتے ہیں اور اگر کوئی ایسا substrate molecule آ جا جو اس کی substrate نہیں ہے enzyme کی تو وہ active site کے اندر proper attach نہیں ہو سکتا ہے اب جو enzymes ہیں پہلے یہ concept تھا کہ شاید جو enzymes ہیں وہ بڑے rigid structure ہیں وہ just lock and key model اپنا FSM پڑا ہوا ہے کہ enzyme جو بڑا specific structure ہے just substrate attach ہوتی ہے product میں convert ہوتی ہے enzyme بالکل بھی move نہیں کرتا ہے لیکن بعد کے concepts نے بعد کے studies نے show کیا ہے کہ جو enzymes ہیں they are flexible in their shape enzymes عامت پر shape میں flexible ہوتے ہیں جیسے سبسٹیٹ آ کر attach ہوتی ہے تو اس کے بعد enzyme اپنی shape کو تھوڑا سا کیا کریں گے modify کرتے ہیں یہ ویسے ہی ہے جب ہم کسی سے handshake کرتے ہیں تو پہلے ہماری hand کے position یہ ہے جب اگلا ہاتھ دے گا ہمیں تو اس کے بعد ہم اس کو کیا کریں clasping کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ enzyme بھی اسی طرح سے substrate کے attach ہونے کے بعد اپنی shape کو تھوڑا سا modify کرتے ہیں to perform the catalytic activity اور اس کو ہم نامتے ہیں enzyme induced fit ہے induced fit کا مطلب یہ ہوگا کہ substrate attach ہوئی ہے اس نے جو enzyme ہے اس کے اندر تھوڑی سی changeل آئی ہیں یا attachment کے بعد enzyme جو کیا کر رہا ہے اپنی shape کو modify کر رہا ہے نہیں خ spontant بس کے بعد کیا کر سوڑی م Miles 当然 eron مaaaa